ماشاء اللہ لا حر لولا قوتا اللہ باللہ علی العظیم فضو امری لاللہ من اللہ بصر بالعباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاجل علماء مولانا محمد نقید نجفی علیہ مقامہ کا پوتا علی عمد آپ کی خدمت میں سورہ نمل کی کچھ پہلے خصوصیات عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پہلے رکوع کی آیات کی تلاوت مقتصر تجمع اور اس کی مقتصر تفسیر بیان کروں گا سورہ نمل کی خصوصیات کے بارے میں تفسیر مجموع بیان میں ہے کہ جو شخص سورہ توسین یعنی سورہ نمل کو پڑھے گا تو حضرت سلیمان حضرت حود حضرت شعب اور حضرت صالح اور حضرت بائم علیہ السلام کی تصدیق یا تقذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا زیادہ نیکیوں اس کے عمل نامے میں اندائج ہوں گی اور محشہ کے گوز اپنے قبر سے کلمہ توحید پڑھتا ہوا اٹھے گا تصدیق ابراہن میں خواست و قرآن سے منکول ہے کہ جو شخص نے سورہ کو حیران کی جھلی پر لکھر اپنے گھر میں رکھے تو ساپ بچھوکیڑے چوہا پاگل کتا اور بیڑیا یا کوئی موزی جانور اس کی منظر کے قریب نہ آئے گا ایک روایت میں مچھا کا نام بھی در جائے اور حضرت امام جعفر صدق علیہ السلام سے منکول ہے کہ جو شخص باوقت شب اس کو حیران کی جھلی پر لکھے اور اس کو رنگے ہوئے چمڑے میں بند کریں جس سے کچھ کاٹا نہ گیا ہو اور اس کو صندوق میں رکھ دے تو ساپ بچھو مچھا گرس کے کوئی موزی شاہر اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گی اب میں ابتدائی فورٹین آیات کی تلاوت کے سر فاصل کر رہوں یہ پہلے رکوع کی آیات ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا بہت مسلسل رحم کرنے والا ہے توسین تلکہ آیات القرآن و کتاب مبین ترجمہ خواسین یہ آیتیں ہیں قرآن اور ایک روشن و واضح کتاب کی اس آیت میں قرآن کو واضح و واضح کتاب فرمائے گیا ہے کتاب اس طرح میں اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کچھ لکھا ہو اور مختلف فصلوں میں مسائل کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہو اسے معلوم ہوا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قرآن مرتب ہو کر لکھا جا چکا تھا توسین ماجین میں لکھا ہے کہ روشن کتاب اور قرآن دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بطور پڑھے جانے کے یہی قرآن ہے اسے کہ قرآن کے معنی وہ چیزیں جو پڑھی جائے اور بطور واضح روشن ویان کی یہی قرآن کتاب مبین ہے آیت نمبر ترجمہ جو ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لئے یہاں قرآن کی آیتوں کی چار خصوصیت بین کے لئے نمبر ایک یہ آیتیں قرآن کی ہیں دو یہ آیتیں بالکل واضح اور واشانتین یہ آیتیں حقیقتوں کو ماننے والوں کے لئے بہترین اور کامل ترین ذریعہ ہدایت ہیں نمبر چار یہ آیتیں مومنین کے لئے خوشخبری بھی ہیں تفہیم القرآن میں اللہ موجودی سامنے لکھا کہ یہ آیتیں ہدایت بھی ہیں اور بشارت بھی ہدایت اور بشارت دینے والی آیتیں کہنے کے بجائے ان آیتوں کو خود بشارت اور ہدایت کہا گیا جیسے محلومہ کے یہ آیتیں بے انتہاشدد کے ساتھ ہدایت اور بشارت دیتی ہیں جیسے کسی کو سخی کہنے کے بجائے مجسم سخاوت اور حسین کہنے کے بجائے مجسم حسن یا سخاپ حسن کہہ دیں خودوں کو بشہ یعنی اپنے بیان برہان اور اجاز کے لئے حسید آئیت اور ایمان لانے والوں کے لئے جنت کی بشارت بھی ہے یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے آیت نمبر تری اللہزین یقیمون صالحات ویتون الزکاة وهم بالآخرت ہم یقینون ترجمہ یہ ہے کہ جو نماز حقوق اللہ کے پاوندی سے ادا کرتے رہتے ہیں وہ زکاة حقوق الناس کو ادا کرتے رہتے ہیں اور جو آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں یعنی وہ آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں عقید آخرت ہی سے انسان میں نمبر ایک احساس و ذمہ داری بھی پیدا ہوتا ہے نمبر دو زندگی کی صحیح قدر قیمت بھی موینے ہوتی ہے نمبر تین زندگی بمانی یا بمقصود بن جاتی ہے چار خاص طور پر انسانی فکر و عمل کا قبلہ درست ہو جاتا ہے پانچ اور زندگی میں اتدال و سکون پیدا ہو جاتا ہے چھے اخلاقی قدروں والی زندگی جنمگی تھی ہے یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے یہاں حضرت عمیل محمد علیم کی زبان سے اتدال کا فلسفہ ملاحظہ فرمائے کہ آخر پر یقین سے زندگی میں اتدال پیدا ہو جاتا ہے حضرت عمیل علی علیہ السلام کی ایک تقیی سن کرتے ہوگی نے کہا اے فزند ابو طالب علیہ السلام اگر آپ علیہ السلام نے فلسفہ بھی سیکھ لیا ہوتا تو آپ علیہ السلام کا بڑا مقام ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا فلسفہ سے تمہاری کیا مرادلہ کیسا نہیں کہ جس نخص کی طبیعت میں اتدال پیدا ہو جائے تو اس کا مزاج از خود پاکیزہ ہو جاتا ہے اور جس کے مزاج میں پاکیزگی راسق ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات نفس قوی ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کے اثرات میں قوت حاصل کر لیتا ہے تو وہ انسانیت کے ملتح کمال پر بلند ہو جاتا ہے اور جو اس میراج کمال پر پہنچ جاتا ہے تو وہ فضائل نفسانیہ سے آرستہ ہو جاتا ہے اور جو فضائل نفس سے مزین ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں تمام کمالات انسانی موجود ہوتے ہیں تو ایسا انسان ملکوتی صفات بن جاتا ہے بس اب اس سے زیادہ انسانی عروض کا تصور نہیں یہ سنکہ وہ یہودی عالم بے سختہ بول اٹھا کہ اے فرزند ابو طالب علیہ السلام آپ علیہ السلام ہے تو بلکل فلسفہ ہی میں گفتو کی فرمائی ہے یہ تحقیقی مضمون ہے اور اس کا عنوان ہے فلسفہ التاریخ الاسلامی یہ ڈاکٹر استاد مصطفی جواد کا ایک مقالہ ہے آیت نمبر فور اِنَّ لَذِينَ الْعَيُمُونَ بِالْآخَرَتِ زِيَّنَّ لَهُمْ اَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے کاموں کرتوتوں بدکاریوں کو جو آخرت زندگی کو نہیں مانتے ان کے لئے خوب سجا بنا دیا ہے اس لئے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں تسریم حاجر میں لکھا ہے کہ خدا عن دعالم کا فرمانا ہے جو لوگ بعد میں آنے والی زندگی کو نہیں مانتے ہم نے ان کے لئے ان کاموں کو خوب سجا بنا خوبصورت بنا دیا ہے ایک کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اور حق کی طرف سے غفلت بغتنے کی وجہ سے ان میں احساس جرم کو ختم کر دیا ہے ان کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے آیت میں فائف اُلَائِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخَرَتِ هُمُ الْأَقْصَرُ ترجمہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بہت بڑی اور کڑی صدا ہے اور وہ آخرت کی دوسری زندگی میں بڑا سخ فقصان اٹھانے والے ہیں تفہیم القرآن میں اللہ محدودی صاحب نے لکھا کہ اس آیت سے یہ بات سمجھانی محصول ہے کہ جو لوگ آخرت کے قائل نہ ہو ان کی لئے اس قرآن کے راستے پر چلنا محال ہے کیونکہ اس طرح فکر کے لوگ اپنا میال صرف انہی نتائج سے معین کرتے ہیں جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں بس ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ نے اس دنیا کو خوبصورت کر دیا ہے اور وہ اسی میں مست رہ کر رائے خدا سے بڑھکتے پھکتے ہیں آخرت کا سخت عذاب ایسے ہی لوگوں کے لئے تیار ہے ایت موسیق وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَاکِمٍ عَلِيمٍ اَوْ حَرِقَتٍ یہ قرآن اب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور سکھایا جاتا ہے اس کی طرف سے جو دانائی اور حکمت والا یعنی بڑی گہری مسئلہتوں سمجھ گوج کے ساتھ بلکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے تفسیر مجد میں لکھا ہے کہ یہ تصفو کہ یہ قرآن خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کی پیداوار ہے جیسا کہ آج کے بہت سے نام نحات دانشور مستشقین اپنی بسند مفقرین لکھا کرتے ہیں دوسرا یہ غلط تصورو کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں چکھاتا ہے ان دونوں جھوٹے نظامات کی نفی کرنے کے بعد خداوند علم فرما رہا ہے کہ یہ خدا کا رسول ہے اور اس کو خود خداوند علم جو خالق کائنات ہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے علمہ مہدودی صاحب نے افری تفسیر تفریم القرآن میں لکھا کیا ہے کہ پیغام یہ ہے کہ قرآن کی یہ تمام باتیں کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں اور نہ یہ کسی انسان کے ذن و تخمین وہم و گمان پر مبنی ہیں بلکہ ان کو ایک حکیم و علیم ذات القا کر رہی ہے جو حکمت و دانائی میں اکمل ہے جسے اپنے مطلقات کے تمام مسالے ان کے ماضی حال و مستقبل کا پورا پورا علم ہے جو اپنے بندوں کی صلاح و فلاح کے لئے بہترین طریقے تجویز کرتا ہے آیت مصابی اس قال موسیٰ لِا اہلہین نیانستو نارا سا آتیکم منہا بخبرن و آتیکم بشہابن قبس لعلكم تستالون تو جو یہ ہے انہیں اس وقت وہ بات سناو کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے خوالے نے کہا میں نے ایک آگ سی محسوس کی ہے تو میں ابھی ہے تو وہاں سے تمہیں لئے آگی جانے والے راستے کی کوئی خبر لے آتا ہوں یا پھر تمہارے لئے ایک لکڑی میں لڑا ہوا انگارہ ہی چل لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو یا تاپ سکو تفسیح انوار نیزو میں لکھائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شاہر علیہ السلام کی بٹی سے شادی کرنے کے بعد جب وہاں رہنے کی مقررہ مدت ختمی تو وہاں سے یعنی حضرت شاہر علیہ السلام کے شاہر مدین سے افصد ہو گئے تھے رات کا وقت راستے میں ہوا سردی شدت پرتی اندھیرہ چھا چکا تھا راستے کا دامان ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا تو قریب کہیں جلتی ہوئی آگ نظر آئی تو طبیعت میں سکون پیدا ہوا اور اپنی اہلیزو فرمائے کہ میں تمہارے تاپنے کے لئے آگ لے کر آتا ہوں اور وہاں سے راستے کا سورا کو یافت کروں گا یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں آٹھ یدیس سال گزار کر اپنے اہل وعیال کو ساتھ لے کر کوئی ٹھکانہ تراش کرنے جا رہے تھے مدین کا علاقہ خلیج اقبہ کے کنارے عرب اور جزیرہ نمہ سینہ کے سواحل پر واقع تھا وہاں سے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جزیرہ نمہ سینہ کی جنوبی حصے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اب کوئی سینہ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہلاتا ہے نظر قرآن کے زمانے میں تو کے نام سے یہ مشہور تھا اسے کتابن میں یہ واقع پیش آیا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر ایٹ پس جب موسیٰ علیہ السلام اس حق کے پاس آئے تو ان کو آواز دی گئی کہ بڑی برکت والا قائم و دائم ہے وہ خدا جس کا جلوہ اس آگ میں بھی ہے اور اس کے چار و طرح بھی ہے واللہ حرائب سے پاک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے آیت کے آخرین الفاظ نے پوری طرح واضح کر دیا کہ خدا جعلم جہد رنگ مقدار وزن بلکہ ہر قسم کے تعینات سے پاک ہے تاکہ کوئی شخص تجلی کو جو آگ کے شکل میں مقید تھی این ازاد خدا نہ سمجھ رہے بھلا وہ خدا جو ناقابل فہم وہ ستے رکھتا ہے آگ کے چند شلو میں کیسے محدود ہو سکتا ہے ایت مجھنائیں یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم تجمع یہ کہ اے موسیٰ حقیقتاً میں ہی اللہ ہوں زبردست طاقت والا عزت والا حکمت والا اس کی تشریف یوں بھی کی گئی کہ آگ جو جلوہ گرد تھی وہ فرشتے تھے اور ان کے عید گرد کم درجے کے فرشتے تھے یہ فتو غیمان نے لکھا ہے تصریف انوار ناجف میں لکھا ہے کہ آگ کے اندر سے محبت آمیز اور پیار بھرینداز سے خوش حمدید یوں ہوئی یعنی مبارک ہے وہ ذات جو آگ کے اندر ہے اور جو اس کے عید گرد ہے ان الفاظ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب و جگر میں محبت کی ایک لہر پیدا کر دی اور مزید پیاری گفتگو کے لیے دل بیچین ہو گیا کہتے ہیں کہ یہ ندائی وری تھی جس نے آگ کے اندر اور باہر کھڑے ہوئے فرشتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحیہ و تحنیت نیت وحدت کا پیغام سنایا پھر آباد آئی سبحان اللہ رب العالمین پھر آباد آئی ان اللہ العزیز الحکیم آیت نمبر ٹین وَالْقِ عَسَا كَهْ فَلَمَّ رَآهَا تَحْتَ الزُّكَعَنَّهَ جَانُ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبُ یا مُسَلَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ تَجْمَع اوضح اپنی لاتی کو پھیکو تو اب جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ لاتی ساپ کی طرح بلکا رہی ہے وہ تو پیٹ پھیک کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا ہم نے آواز دی اے موسیٰ علیہ السلام ڈرگو نہیں میرے پاس میرے رسول ڈرہ نہیں کرتے اے موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام فی تسعیات الہ فرعون و قومه انہم کانو قوم فاسقین تجمع اور اے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف ہے بیماری کے یہ دو نشانیاں نو نشانیاں موجزوں میں سے ہیں فرعون اس کے قوم کی طرف لے جانے کے لیے جو حقیقتا بڑے حس نکل جانے والے بدقیدار و بدعمال فاسق لوگ ہیں آیت نمبر دس کی تشریح تھوڑی سی یہ ہے جو موسیٰ تانوی نے سیئے کی ہے کہ اغفا وہ فقہان زندہ چیزہ نکالا کہ خوف طبیق کمال کے منافع نہیں ہوا کرتا بلکہ کوئی بھی فتحی تقادہ کمال کے منافع نہیں ہوا کرتا جبکہ یہ خوف عقلی اور فطری تھا کیونکہ اس میں غیر خدا کو کوئی دخل تک نہ تھا اس لئے یہ خوف شان نبوت کے ہر جز منافع نہیں تھا اور تفسیر تبیان اور تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ حقیقت میں یہ خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی تھی کہ درنا تو انہیں چاہیے جو گناہگار ہوں تم تو معذوم ہو تم جیسے مسلم کو میرے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آجت نمبر تھرٹین وَلَمَّا جَعَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْسِرَةً قَالُوْ حَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ تجوہ یہ کہ مگر جب ہماری کھلی روشن و واضح نشانیوں کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جاد ہوئے تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ ان کا ظلم و ستم یہ تھا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو نہ مانا اور ان کو ان کے مرتبے سے گرانے کی کوشش کی اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو زبا کرتے رہے پھر ان کا غور کو تکبر یہ تھا کہ وہ خلق کو حقیقتوں پر وفق کرنے اور ان کو ماننے سے بلند بالا سمجھتے تھے آیت نمبر فارٹین اس حقوق کی آخری آیت ہے مفت ہاں وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنْتَهَا اَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوَا فَنْذُوْ كَيْفَا کَانَعَا عَاقْ بَتْرِ مُسْتِدِينَ تو جمعی ہے کہ انہوں نے جان بھوچ کر سالاستر ظلم و ستم و غور و تکبر سے ان کا انکار کیا حالکہ ان کے دلوں کو ان نشانیوں و موجزوں کا یقین تھا تو آپ دیکھ لو کہ ان فسادیوں کا کیسا بدترین انجام ہوا یعنی ان کو اس نفسی ماجدی میں لکھا ہے ان کا ظلم و ستم یہ تھا کہ انہوں نے خدا کی نشانی کو نہ مانا اور ان کو ان کے مرتبے سے گرانی کی کوشش کی اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا اور ان کے لڑکوں کو زباہ کرتے رہے پھر ان کا غروف تکبر یہ تھا کہ وہ خود کو حضرتوں کا غروف کر کرنے اور ان کو ماننے سے بلندو بالا سمجھ کرتے سوئے عراف میں ان کی ہردھرمی کا یوں ذکر ہے کہ جب ان پر عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ علیہ السلام تم ہمارے لئے اپنے غب سے اس عہد کے بموجیب جو اس میں تم سے کر رکا ہے دعا کرو اگر تم اس عذاب کو ہم سے دور کرا دوگے تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور تمہارے ساتھ منی اسرائیل کو بھیج دیں گے پس جب عذاب دور ہو جاتا تو وہ پھر اپنا ہے توڑ دیتا ہے یہ سوئے عراف کی آیات ہیں ایک سو چونتیس ایک سو بارہ سے لے کر ایک سو پینتیس تک اسی قسم کی بہت سی بدعجیل کے بعد ان فسادیوں کا بترین انجام ہوا خدا انجام کی بارگاہ میں دعائی کے پر ودگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھیں اور اس کو عمل کرنے کی توفق میں سیف کر گیا اور اس قرآن عزت ایمان زمانہ اجل اللہ تعالی فرد و شریف میں خدا تاجل فرما دے اور حمد ان کے آبان انساء میں شامل ہمیں کی توفق نصیب ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ